بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب راضی نو مئی کے بعد پاکستان کی جہاں سیاست بدلی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو کریک ڈاؤن آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا وہ تھا ڈار فیملی کے اوپر آپ نے وہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں پولیس والے دندناتے ان کے گھروں کے اندر اس طرح توڑ پھوڑ کر رہے تھے جس طرح تاتاری مغل یا اس سے پہلے چنگیز خان مفتوع علاقوں میں جنگ جیتنے کے بعد کرتا تھا گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ان کی خواتین کو ان کی پچھتر سالہ بزرگ والدہ کو جو قرآن پڑھاتی ہیں ان کی پردادار خواتین کو ان کے بچوں کو نفسیاتی طور پر جس طرچر کیا گراہ کے لوئے کے پائپ مارے گئے وہ تمام ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی نو مئی کے بعد پاکستان کی سیاست میں اگر حالات بدلے تو سب سے پہلے وہ ڈار خاندان کے بدلے اس کے بعد روپوشی اور اس وقت جو اس وقت پاکستان میں غدر مچی ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں میرے ساتھ اس وقت عمر ڈار موجود ہیں بڑی مشکل سے پہلے تو میں نے پیچان نہیں سکا دیکھنے میں مجھے لگا شاید عمران ریاض ہیں کیونکہ انہوں بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے نو مئی کے بعد جس طرح کال آپ نے عمران ریاض کو دیکھا میں آج عمر ڈار کو دے کے پیچان نہیں سکا حقیقت میں آپ ان کے سامنے میں بہت سارے سوالات رکھتا ہوں بجائے میں اپنا انٹرول لمبہ کروں ڈائریکٹ ان کے پاس جاتے ہیں عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آپ نے جوائن کیا اور بڑی مشکل میں جوائن کیا پتہ نہیں اب آپ کس ٹھکانے میں ہے کس نمبر پہ ہے کوئی پتہ نہیں لیکن میں آپ سے سوال ڈائریکٹ رکھتا ہوں جو رہنما ہے جو پوش ہوگے انڈرگراؤنڈ ہوگے سرنڈر کرگے پریس کانفرنسز کر کے یا وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل گئے یا جیلوں میں چلے گے آپ کو تقریباً اس وقت 137 دن ہو گئے ہیں آپ کے سیاسی عریف خواجہ عاصف صاحب اور باقی جو دیگر رہنما ہے وہ بڑا آپ کو تانے بھی دیتے ہیں وہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے رہے کہ سیاسی جماعتوں پر تو یہ وقت آتا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں پر آیا ہم پر بھی آیا یہ لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں باہر آئے فیس کرے تو آپ لوگ سرنڈر کیوں نہیں کر رہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہوں گا سبی بھائی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اتنا کڑا اور مشکل وقت نہیں آیا جو اس وقت پاکستان تحریکِ انصاف اور اس کے لوگوں پر آیا دوسری بات یہ جو خواجہ عاصف جیسے لوگ کرتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں سیاسی لوگ جو ہیں وہ گبراتے نہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں دیکھیں غزارش یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کو انصاف جو ہے وہ ہمارے فیصلوں سے نہیں ملنا آپ کو انصاف ملنا ہے ایک پریس کانفرنس کر کے تو آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان حالات میں جب کے عدالتیں بلکل بے بس نظر آتی ہیں ان حالات میں ہم خود کو کہاں پیش کرتے ہیں انصاف کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ انڈرگراؤنڈ ہوگے اور آج بھی الحمدللہ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ جب ملکی عدالتیں اس قابل ہوں گی کہ وہ انصاف دے سکیں تو انشاءاللہ فوری طور پر ہم جو ہے خود کو سرنڈر کر دیں گے خود کو قانون کے حوالے کر دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر ہم اٹھارہ ماہ کو دیکھیں جب سے یہ رجیم چینج حکومت آئی ہے تب ہی سے پاکستان میں نہ تو رول آف لا کہیں نظر آتا ہے اور نہ ہی کہیں انصاف نظر آتا ہے تو آپ ہی بتائیں کہ ہم لوگ کہاں جا کر کس کے سامنے خود کو پیش کریں لیکن صحیح بات ہے ابھی آر پیو کی میں دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہا تھا شیخ رشید کو اگر کس کے پاس ہے تو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا اچھا ابھی یہ مجھے بتائیں کہ خواجہ عاصف نے اعلان کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں اس نے بات کی پھر وہ کاشف واسی کے پروگرام میں بھی بات کر سکتا کہ میں ان کے گھر بھی جاؤں گا معذرت کروں گا آپ کی والدہ سے خاص طور پر کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں ہم ایک فیملی ہیں سیالکور کی پہلے تو یہ بتائیں وہ آپ کے گھر آیا اور دوسرا اس نے کاشف واسی کے پروگرام میں مجھے یاد ہے یہ بات کی تھی کہ یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مریم نواز کے ساتھ بھی ہوا اس کی اپنی خواجہ صاحب کی مسس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو ان دونوں باتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں سبی بھائی پہلی تو گزارش یہ ہے کہ خواجہ آصف کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کر یہ کہا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا معذرت کروں گا وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی وہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھی ان کی دوسری بات یہ جو آپ نے کیا ہے نہیں نہیں وہ بالکل بھی نہیں آئے ہاں دوسری بات میں یہ کروں اور نہ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ ہی الحمدللہ کو ہمارے دل میں ایسی خواہش ہے کہ کوئی خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئیں وہ بھی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے آپ نے بات کی یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام میں جب ان کے ساتھ یہ سوال ہوا کہ اسمان ڈار عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو سیالکورٹ میں ہوا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی میری اپنی بیوی کے اوپر کیسز ہوئے ہماری اپنی ہواتین پر کیسز ہوئے جن میں انہوں نے مریم نواز کا ریفرنس دیا تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا خواجہ آصف صاحب کو کہ خواجہ آصف صاحب آپ کی بیغم کے اوپر جو کیس ہوا وہ غالباً پانچ لاکھ روپے کی ایوز ایک ہوسنگ سوسائٹی میں بیس پرسنڈ کی پارٹنر تھی وہ ان کے اوپر ایک قانونی کیس ہوا جو انہوں نے عدالتوں میں فیس کیا آپ کے گھر میں خدا نہ ہاستہ گس کر آپ کی والدہ کو کسی نے بالوں سے پکڑ کر گسیتا نہیں ہے خواجہ صاحب آپ کی بیوی کے اوپر لوہوے کے پائپوں کے ساتھ کسی نے تشدد نہیں کیا آپ کے گھر میں گس کر آپ کی گاڑیوں سے لے کر گھر میں پڑے لون مرچوں کے ڈبو تا کسی کو توڑا نہیں ہے آپ کے گھر میں تو آج تا کبھی کسی نے کپ اور پرچ نہیں توڑا تو آپ یہ جو ہماری ہواتین کے ساتھ جو ہماری والدہ کے ساتھ ہوا جو میری بیوی کے ساتھ کا کمپیریزن آپ اپنی بیغم یا آپ مریم نواز کے کیس کے ساتھ نہیں کر سکتے ان کا تو ایک قانونی کیس بنا جو انہوں نے عدالتوں میں جا کر فیس کیا ہمارے گھروں میں تو قانون کو توڑتے ہوئے جو قانون کے محافظ ہیں انہوں نے ہمارے گھروں کو آ کر توڑا ہماری ہواتین کے اوپر تشدد کیا ہماری پچھتر سالہ والدہ کو بالوں سے پکڑ کر پورے گھر میں گسیٹا گیا میری بیوی کے اوپر لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا گیا تو خواجہ صاحب کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کمپیریزن کرنے یا جواب دینے پر انہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی خیاء ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کوئی غیرت کی بھی انتہا ہوتی ہے اب بعد فاروق کی فیملی نے تکلیف دیکھی ہے جو شہریار افریدی اور اس کے گھر والوں نے تکلیف دیکھی ہیں یا جو ہماری پارٹی کی ہواتین اس وقت جیلوں میں ان کی فیملی تکلیفیں جو برداشت کر رہی ہیں یقین جانے جب میں ان سب کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے اوپر اپنی فیملی کے اوپر ہوئے ہوئے مظالم اور تکلیفوں کو میں بھول جاتا ہوں عمر بھئی آپ کے بچوں کا میاں امار آباد بچوں کا حال دیکھ اس سے پہلی میں نوجوان سے بات کر سکھ آپ کے بچوں کا حال ہے آپ کی بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ سبی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو پہلی ملاقات ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ وہ غالباً ساڑھے تین ماہ کے بعد ہوئی اور ایک مختصر سی ملاقات تھی جب میں میری بیٹیاں مجھے ملنے آئیں دو میری بیٹیاں بڑی ہیں محتاب اور لائبا اور ایک چھوٹی بیٹی ہے خورین وہ غالباً چھ سال کی ہے آپ یقین جانے جب میری بیٹیوں نے مجھے دور سے دیکھا محتاب اور لائبا نے بڑی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے مجھے دور سے دیکھتے ہی اس طرح چلانا شروع کیا اس طرح رونا شروع کیا اور اس طرح وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آ کر میرے ساتھ چپک گئیں ایک دوسرے کے اوپر وہ گرتی پڑ رہی تھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا اور جس انداز میں وہ میرے سینے کے ساتھ آ کر لگیں اور انچی انچی رو رہی تھی آپ یقین جانے کہ ان کے وہ جو فیس ایکسپریشن ہے آج بھی میرے دل و دماغ میں وہ چپ چکے ہیں اپنی بچیوں کے اور جو تیسری بیٹی حرین تھی وہ سبھی بھائی بت بن کے وہ چھ سالہ بیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی جب کچھ ہی دیر بعد میں بیٹھا سوفے پہ اور میں نے اپنی اس چھ سالہ بیٹی کو اپنی گود میں لیا اور میں نے اس کیا حال ہے تو اس کا جو پہلا جملہ تھا سبھی بھائی وہ یہ تھا ایک ڈری ہوئی ایک سہمی ہوئی بچی جس کے فیس کے ایکسپریشن آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہیں وہ کہتی ہے بابا پولیش جو ہے وہ ہمارا گھر توڑ دیتی ہے دادوں کو مارتی ہے ممہ کو مارتی ہے تو پولیش کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم ہم آپش ملے ہیں میں اس اپنی چھ سالہ بیٹی کی یہ بات سن کر یقین جانے سے بھی سوچ میں گیری سوچ میں دوب گیا کہ آج جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ کیسی باتیں جو ہیں کیسے سوالات جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں میں بس آپ کو کیا گزارش کروں کہ وہ لمحہ یہ بتائیں کہ جناہ ہاؤس آپ کو بتائیں آپ کے اوپر یہی ہم اس وقت الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جناہ ہاؤس کے آپ نے بھی جناہ ہاؤس بنایا ہوا تھا جناہ ہاؤس خود بنا رہے ہیں تو جناہ ہاؤس پر املا اس پر کیا کہیں گے جب ہمارے گھر میں ریکگ کیا گیا تو جناہ ہاؤس کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا مکمل طور پر اور وہاں قائدہ محمد علی جناہ کی تصویریں تھیں جن کو بقائدہ توڑا گیا مسمار کیا گیا میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں سبھی بھائی آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ ایک جناہ ہاؤس لاہور میں جس کی بات دن رات ہوتی ہے تو ایک جناہ ہاؤس سیال کوٹ میں کیا سیال کوٹ کا جو جناہ ہاؤس ہے جہاں قائدہ عظم محمد علی جناہ کی تصویروں کو توڑا گیا مسمار کیا گیا کیا سیال کوٹ جناہ ہاؤس کا قائدہ عظم بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا قائد عظم تھا جو اس کی تصویریں توڑی گئیں جو اس جناہ ہاؤس کو توڑا گیا سبی بھائی ہمارے جو والد مرہوم امتیاز الدین ڈار ہیں وہ قائد عظم محمد علی جناہ کی ذات سے عشق کرتے ہیں انہوں نے ان کی محبت میں انیس سو نڈے نوے میں سیال کوڑ میں یہ جناہ اس قائم کیا جہاں تمام قائد عظم محمد علی جناہ کی تصاویر بیزہ ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی تاریخی پروزر میں تاریخ پاکستان کے جناہ اس میں ہوتے ہیں وہاں قائد عظم محمد علی جناہ کی بقائدہ ایک لائبریری ہے سب کو تحس محس کر دیا گیا سب کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا اتنی نفرت سمجھ سے باہر ہے کیوں اتنی اچھا عمر عمر یہ بتائیں ابھی تقریباً 137 دن ہو گئے ہیں آپ کے اوپر ملے سترہ مقدمات میں دیکھ رہا تھا اتنے کالادم تنظیموں کے دہشت گردوں پہ نہیں ہے اس وقت اور اس کے لئے آپ لوگ آدی مجرم بھی نہیں ہے نہ کوئی آپ چور ڈاکو ہیں کہ آپ کو چھپنا روپوشی کا سلسلہ یہ پتہ ہو بزنس مین ہے دوسرا سوال میرا معیشت کے مطلق ہوگا لیکن یہ بتائیں ڈیڑھ لاک لوگ بنتے ہیں ان کا روز گرار بھی بند ہو گیا آپ کے کوروبار بھی بند ہو گئے تو یہ کہاں ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ملی سمجھ نہیں آرہی آپ کس طرح برداشت کر رہے ہیں سبھائی ایک تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نو می سے لے کر آج کے دن اور آج کی تاریخ تک آپ یوں سمجھئے کہ تحریک انصاف اور اس کے جو لوگ ہیں وہ سوئی کے نکے سے گزر رہے ہیں سوئی کے نکے سے گزر رہے ہیں صحیح یہ جو سوئی کا نکہ ہوتا ہے نا یہ سوئی کا جو سراہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یا پھر آپ یوں کہہ لی جی یقین جانے کہ وہ ایک فکر ہے نا زمین تنگ کر دی گئی ہو جیسے طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہو سبھی بھائی بھاگنے کے لیے قدموں کو زمین کم پڑتی ہے میں ان 137 دنوں میں کئی ایک مقامات بدل چکا ہوں کئی ایک مقامات اور آپ یقین جانی ہیں میں پہاڑوں میں بھی میں نے کچھ وقت گزار رہا ہے اور کچھ وقت میں نے جنگلوں جو نیم قسم کے جنگلات ہوتے ہیں ان میں بھی گزار رہے ہیں سبھی بھائی وہاں بھی ہمیں مستقل پناہ نہیں مل سکی وہاں بھی اگر کچھ دیر قیام کی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے یہی کہا کہ دار صاحب آپ یہاں سے نکل جائیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کو پتا چل گیا دیکھیں میں اب آپ کو گزارش کر ہوں سبھی بھائی ہمیں جو لوگ تلاش کر رہے ہیں یہ کوئی پنجاب پولیس ہمیں تلاش نہیں کر رہی ہمیں تو پاکستان کے وہ بہترین لوگ تلاش کر رہے ہیں جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں یعنی ان کے پاس جدید قسم کے الات بھی ہیں جو ہماری تلاش میں اور ان کا تو کام ہی یہ ہے ان کا تو کام ہی بلکہ میں اسمان کی گرفتاری کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہاں اسمان کی گرفتاری کے بعد سبی بھائی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو لوگ ہماری تلاش میں ہے اس وقت ہم ان سے بھاگ تو سکتے ہیں لیکن شاید ہم ان سے بچ نہیں سکتے اور میں بھی آپ کو ملاقات بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہونی ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ عثمان ابھی آپ کے بھائی کو جس طرح گرفتار کیا گیا یا تو انہیں کسی عدالت میں پیش کر دیتے انہیں سامنے لے آتے جس طرح شیخ رشید ہے وہ ہے مشوانی شاید واپس آگیا یا جس طرح ابھی امنان ریاض کا معاملہ کا چار مہینے پتے نہیں کہا پہ ہے تو اگر وہ پیش کر دیں عدالتوں میں لائیں کیسے چلیں تو آپ مقدمات فیس کرنے کے لئے تیار ہیں یقینا سبی بھائی ہم تو پہلے روز سے مقدمات فیس کرنے کے لیے قانون کے سامنے سرنڈر کریں گے دیکھیں ہم کوئی عادی مجرم تو ہیں نہیں نہ ہماری کوئی ایسی ٹریننگ تھی یہ تو ایک پاکستان میں حالات بن گئے وقت ایسا بن گیا کہ ہم لوگ دربدر میں آپ کو بتاؤں یقین جانے اس وقت ہم لوگ دربدر ہوئے ہوئے ہیں جہاں تک بات ہے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اب لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو غائب کر دیا جاتا ہے ان کو روپوش کر دیا جاتا ہے دیکھیں سبھی بھائی ہم پلیٹیکل لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ایک سیاسی آدمی کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ مارل گراؤنڈ پہ ہوتا ہے وہ احلاقیات پہ ہوتا ہے اصولوں پر ہوتا ہے وہ نظریہ پر اس کا سٹینڈ ہوتا ہے اچھا عمر میں یہ بتائیں ابھی آپ کے بھائی جو ہیں اسمان ڈار انہیں ابھی گرفتار بلکہ گرفتار تو نہیں کار جیس تھا انہیں لا پتہ کیا مسنگ ہے ابھی تو جس طرح ابھی ہم نے دیکھا سینیٹر اون بھپی صاحب کی ویڈیو آئی انہوں نے سرندر کیا ان کی ایک ویڈیو آگی تو کیا اسمان ڈار بھی ایسی کوئی ویڈیو جاری کر سکتے ہیں دیکھیں سبی بھائی پہلے تو میں آپ کو گزارش کروں کہ میں سمجھ ہوں کہ سینیٹر اون بھپی جو ہیں انہوں نے سرندر نہیں کیا میری نظر میں اون بھپی جو ہیں وہ ایک سیاسی شہید ہے انہیں سیاسی طور پر شہید کیا گیا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنگ شروع ہوتے ہی خود کو سرندر کر دیتے ہیں حالات کا سامنا نہیں کرتے مشکلات کا سامنا نہیں کرتے اور وہ حالات اور وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ جنگ لڑے ہوتے دیکھیں اون بھپی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پکڑ کر جیسے ابھی اسمان ڈار اور دیگر لوگ ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ مطلب ان کو پکڑ کر تو ایک نامعلوم افراد غائب کر دیتے ہیں نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں دیکھیں تھانہ کچیری جیل یہ پولٹکس کا حصہ ہے الحمدللہ ان سے کوئی پولٹیکل آدمی جو ہے جنون وہ گھبراتا نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پولٹیکل آدمی ہوتا ہے جو سیاسی کارکن ہوتا ہے سیاسی لیڈر ہوتا ہے جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں مشکل وقت میں مورل گراؤنڈز کے اوپر سٹینڈ لیتے وہ اصول کے اوپر سٹینڈ لیتا ہے وہ نظریہ کے اوپر سٹینڈ لیتا ہے خدا نہ ہاستہ کوئی وہ میں جو جنگ استعمال کر رہا ہوں وہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ توپوں گولیوں یا بندوقوں مالی جنگ نہیں ہے ایک پولٹیکل آدمی کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ ایک نظریہ پر اصول پر مورل گراؤنڈ پر اس کا سٹینڈ ہوتا ہے لیکن یہاں جو فارمولا لگایا جا رہا ہے جس طرح پولٹیکل لوگوں کو پکڑ کر تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کو سیف ہوسز میں لے جا جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ آپ پریس کانفرنس کریں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں یہ سیاسی لوگ ہیں ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں ہم کوئی جان ریمبو بروس لی یا ٹارزن نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تربیت دی گئی ہو کہ اگر آپ کو الٹا لٹکایا جائے تو اس کا آپ نے کیسے سامنا کرنا ہے یا آپ کو اس طرح کی تکلیف دی جائے تو اس کا آپ نے کیسے سامنا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں یہ جو فارمول لائس وقت پاکستان میں لگایا جا رہا ہے آپ کے پاس چوائس رہ جاتی ہے مجھے آپ بتائیں کیا چوائس رہ جاتی آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی شہید ہیں یہ لوگ اور میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بندوق کی نوک کے اوپر لوگوں سے پولٹیکل ورکروں سے کارکنوں سے سیاسی رہنماؤں سے ان کی وفاداری تبدیل کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کی جاری یہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیا جار تو میں آپ کے چینل کے توست ان لوگوں سے یہی اپیل کر شکت ہوں کہ خدارہ کچھ تو سیاسی اقدار کا آپ خیال رکھیں جو لوگ اپنی پارڈی کے ساتھ ان مشکل حالات میں بھی سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ بندوق کی نوک پر ان سے وفاداری تبدیل نہ کرویں اچھا لیکن یہاں پر ایک بڑا ایک سوال ہے نو مئی کے واقعات دیکھیں یہ اصل جو سارا معاملہ شروع نو مئی کے واقعات سے پی ڈی کیا ہے کہ یہ ظلم اور بربیت اور صفاقیت ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے خیال اہل خانہ بچوں سے بزرگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو نو مئی کے واقعے میں آپ کا کیا رول کیا تھا اپنے افواج کے خلاف کبھی بھی سازش نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ حقیقت بتا میں آپ کو بتاؤ دیکھیں میری بات سنیں سبی بھائی جہا تک افواج پاکستان کا تعلق سبی بھائی کئی ایک مرتبہ عمران خان صاحب یہ بات خود کہہ چکے ہیں کہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج جو ہے وہ میری زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ کوئی ہاں البتہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا میری بات سنیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے افواج پاکستان کا میری اور میرے خاندان کی جان بھی افواج پاکستان پر قربان ہے ہاں البتہ میں آپ کو یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر تنقید ہوئی ہے تو شخصیات نے جنرل پرویز مشرف اور حال ہی میں انہوں نے جنرل باجوا پر بھی تنقید کی دیکھیں دیکھیں مطلب آپ شخصیات پر تنقید کر سکتے ہیں جہاں تک ادارے کی بات ہے یہ ادارہ جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی عزت اس کی تقریم افواج پاکستان کی اور اس کا جو یونی فارم ہے وہ ہمارے لیے اس کی عزت اس کی تقریم بالکل ایسے ہے جیسے پاکستان کے پرچم کی عزت اور تقریم ہم دل سے کرتے ہیں آپ کی محبت پاکستان فورج سے کلئر ہوگی میں سمجھ گیا آپ کی محبت بلا لوس لیکن میں اب آپ کو سیال کوٹ کا تھوڑا ارز کروں دیکھیں سب بھائی نو میں کو جو سیال کوٹ میں احتجاج ہو رہا تھا میں اس احتجاج میں سر فریس تھا اپنے دیگر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور ہم نے جب یہ احتجاج شروع کیا عمران حان صاحب کی گرفتاری کے بعد اور آپ کو پتا ہے کہ اب تو ساری ان کی گرفتاری کے بعد جو سیال کوٹ میں احتجاج ہو رہا تھا جب ہم پانچ چھے گھنٹے کا احتجاج کرنے کے بعد سیال کوٹ کینٹ چوک گھنٹہ گھر میں پہنچے صدر جہاں اس احتجاج میں میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ تھے یقین جانے سبھی بھائی وہاں چند ایک لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا بڑے جز بات میں کہ خواجہ آصف کے گھر کو آگ لگانی ہے اس کے گھر چلے جب ان لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ بڑے پرچوش انداز میں شروع کیا تو میں نے وہاں سٹینڈ لیا کہ نہیں ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی اور سبھی بھائی آپ یقین جانے کہ ان میں سے ایک شخص نے ریوالور نکال دیا وہ ریوالور نکال کر اس نے مجھ پہ تو نہ تانہ کہ آپ آگے لگیں اور ہم نے جانے اس کے گھر کو جلانے کے لئے خواجہ آصف کو البتہ وہ ریوالور نکال کر اس طرح کا بہیو کر رہا تھا اس طرح کی حرکت کر رہا تھا کہ خدا نہ حاستہ اگر میں انکار کروں گا تو وہ میرے اوپر گولی چلا دے گا یہ منظر سیال کوٹ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں دیکھ رہے تھے لوگوں کے پاس موبائل کے پاس دیکھ یہ یقینا سیال کوٹ کے لوگوں نے بنائی ہو گی ویڈیو اور یہ جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی دس بیس پچاس سو دو سو لوگوں کے درمیان نہیں ہوا بلکہ یہ سیال کوٹ کے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے درمیان یہ واقع ہوا ہے اور میرا اپنا حیال ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں اس وقت سیال کوٹ کی عوام کے زبان زدہ عام ہوں گے کہ میں نے کس قدر سٹینڈ لیا یہاں تک کہ میرے خلاف ان لوگوں نے نرے لگانے شروع کر دی مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ سٹینڈ رکھا کہ ہم نے کسی کے گھر بھی نہیں جانا کوئی ایسی حرکت ہم نے نہیں کرنی یہ احتجاج میں شامل جو سنکڑوں لوگ ہیں جو خزاروں لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ میرا سٹینڈ تھا اور وہ یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے لیکن میں آپ کو ارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک اسی رات کو جو ہمارے گھر میں کریک ڈاؤن ہوا سبی بھائی ہمارے گھر کی ہر چیز کو توڑ دیا گیا گاڑیوں کو لے کر گھر میں جو اندر کچن میں پڑے نمک مرچ کے ڈبے تھے وہ بھی توڑ دیے گئے مجھے کوئی اس پر دکھ نہیں مجھے کوئی اس پر افسوس نہیں لیکن مجھے جو گلا ہے جو مجھے دکھ ہے جو مجھے افسوس ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہماری پچتر سالہ والدہ کو بالوں سے پکڑ کر جس طرح گھر میں زمین کے اوپر گھسیٹا گیا میری بیوی کے اوپر جس لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا گیا مجھے انتہائی افسوس ہے اس عمل پر مجھے انتہائی افسوس ہے بلکل بلکل ہم آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے سیال کورٹ کے بہت سارے لوگ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ویڈیو جو آپ اپنے بیان میں بتا سکے جو ہم چلائیں لوگ کو دیکھیں یہ عثمان ڈار اور عمر ڈار تو بچا رہے تھے معاملات کو دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے البتہ یہ میں سمجھ دیکھ ہوں کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے جب یہ مطالبہ مجھ منظر کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے میں سمجھ دوں کہ یہ بات آج سیالکورٹ کے گھر گھر میں ہوگی اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی سازش تھی خدا وشاید ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ سے ہمیں پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی تھی اور سیالکورٹ شہر اور سیالکورٹ کینٹ لازم و ملزوم ہیں دونوں ہی کٹھے ہیں بلکل ہی کٹھے ہیں جو وہاں لوگوں نے مطالبہ کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی لیکن سبھی بھائی میری ایک بات یاد رکھئے گا اور یہ ضرور پارٹی جو رجیم چینج میں ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت تھی وہ خود تقریریں کر کر کے پاکستان کے عوام کو بتائے گی کہ نو مئی کی سازش میں کون شامل تھا اور تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا جو زیادی ہوئی جو کہر کے پہار توڑے گے جو تحریک انصاف کے لوگوں کا حشر نشر کیا گیا اس میں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت شامل تھی یہ میری بات لکھ لیں آپ ایک وقت آئے گا کہ پیپرز پارٹی جو ان کی تحادی تھی یہی انشاءاللہ پاکستان کی قوم کو اپنی تقریروں میں بتائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے پیچھے وہ مسلم لیگ نون شامل تھی اور اب میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں یہ جو یہ جو پاکستان میں یہ جو آج بھی ہم لوگ جن حالات سے گزرے ہیں اس کے مکمل طور پر ذمہ دار مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جلتی پہ جلتی پہ تیل پھینکنے کا کردار ادا کیا ہوا ہے جلتی کے اوپر انہوں نے تیل پھینکا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں اس آگ کو انہوں نے اور بھڑکایا ہوا ہے مسلم لیگ نون والوں نے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات وقت بھی ثابت کرے گا جس طرح عمران حان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ نو مئی کے واقعات کی بقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کریں میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جس دن پاکستان میں یہ انکوائری ہوگی انشاءاللہ جو اس کے پیچھے اصل محرکات ہیں جو چھپے ہوئے چہرے ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے طریق انصاف کے لوگ کل بھی اپنی فواج سے محبت کرتے تھے آج بھی اپنی فواج سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ کو سبھی کازمی صاحب بتاؤں واحد طریق انصاف ایک ایسی جماعت ہے عمران حان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں میرا حیال ہے کہ جنہیں افواج پاکستان کی فیملی اور ایک سرویس آرمی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لیے تو ایک سرویس آرمی کی فیملی نے ان لوگوں نے بقاعدہ سڑکوں کے اوپر آکر احتجاز کیا تھا عمران حان صاحب کے لیے تو ہماری پارٹی ہمارے قائد یا ہمارے لوگ آرمی کے خلاف کی سازش کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ عمر بھائی جو دیکھنے سننے والے ہوں گے وہ یہ سوال سوچیں گے آپ نے باتیں بھرکو صحیح کی ہیں اپنے عثمان اس وقت حراست میں آپ اس وقت روپوش ہیں آپ کے اوپر مسائل نہ بنیں کیا یہ وجہ تو نہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی عمران ریاض واپس آیا تو آپ کو پتہ ہے ان کے صحافی ایک پورا ہلکہ ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیکھیں جی ڈیل ہوئی تھی وہ خود مل کے اپنے رشتداروں کے سیال کورٹ میں چھپا ہوا تھا اب وہ واپس آگیا ان کی ڈیل واپس ہوگی یا عمران خان کے بارے میں بھی مفاہمت ہو رہی ہے تو کئی آپ کے بارے میں بھی باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ سے سوال کرتا سبھی بھائی آپ نے میرے کی ہے نہیں بلکل بھی نہیں سوال نہیں اسی طرح ہمارے والدین نے بھی میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیں ورست میں ملی ہے ہمارے بڑے بوڑے جو ہیں انہوں نے یہ محبت ہمیں منتقل کی ہے پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت ہمیں ورست میں ہمارے بڑے بوڑوں نے دی دیکھیں سبی کازمی صاحب اس اس کا تعلق کوئی اسمان ڈار کی گرفتاری کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے حمر میں آپ کا آگیا سارا موقف آگیا بڑا واضح ہے ہو سکتا ہے یہ جو اب آپ کو پتا ہے آپ نے کہتے باتیں دل کی ہیں آپ کی تو یہ نشر تو ہوں گی لوگ سنیں گے بھی اچھا مجھے یہ کاروبار آپ کا اس وقت تباہ بند ہو جاتی ہے کبھی وہ ماسٹر ٹائلز بند ہو جاتی ہیں تو یہ معاملہ کدھر چلے گا آپ کے بس لائے عمل کی ہے 320 کی لسٹ ہے میں رہیں گی اور مستقبل میں آپ کا لائے عمل کی ہے دیکھیں سبی بھئی ایک تو میں آپ کو ارز کر ہوں آپ بات کر رہیں دو ہزار لوگ کی جو ہماری فیکٹری کے مزدور ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں ہماری فیکٹری کو سیل کر دیا گیا آج تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا اور مجھے پتا چلا ہے کہ پرسو دے بیفور ییسٹڈے ہماری فیکٹری کا جو تالہ لگا ہوا تھا وہ کھل ہے اور ایک سپورٹ کا ہمارا کام ہے ہماری جتنی بربادی ہوئی ہمارے ایک سپورٹ کے آرڈرز کینسل ہو گئے ہماری شیمنٹ جو ہیں وہ اندر کاروبار کا کیا حال ہشر ہوگا ہر میں یہاں اپنے کاروبار یا اپنے بزنس کی بات نہیں کرتا سبھی بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو چوبیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہے وہ سبھی پسرے ہیں آپ کے سامنے ابھی چند روز قبل جو پیٹرول کی قیمتیں جو اتنی اوپر چلی گئی ہیں اور پھر اس سے پہلے جو بجلی کی قیمتیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں بجلی یقین جانے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا رزق دیا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا رزق دیا ہوا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں لیکن یقین جانے کہ ان حالات میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بجلی کے بل سویگیس کے بل اور یہ پیٹرل افورڈ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ جو پاکستان کے دیگر لوگ ہیں خاص طور پر وہ طبقہ جو تنہوا دار طبقہ ہے اس کے کیا حالات ہوں گے وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہوگا اب یہاں بھی بیٹھ کے جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں وہاں انتظار کرتے رہیں گے کہ آپ کی گرفتاری ہو معاملات کو دیکھتے رہیں گے یا کیا کریں گے آپ کے پاس لائے دیکھیں سبھی جہاں تک تعلق ہے چھپنے کا اگر تو آج ہی میں یہ محسوس کروں یا یقینا تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ ہاں جی پاکستان میں عدالتیں جو ازاد ہیں انصاف جو ہے وہ ہو بھئی الحمدللہ اپنے آپ کو قانون اور انصاف کے سامنے پیش کر دیں گے میں نے آپ کو ارز کی ہے کہ جہاں جج یہ کہ رہے ہوں کہ بھئی آپ کو انصاف ہمارے فیصلوں سے نہیں ملنا بلکہ پریس کانفرنس سے آپ کو انصاف ملنا ہے تو وہاں ہم کوئی کلو کے آج اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلی ہے وہ ازاد ہے فیصلے ہو رہے ہیں تو الحمدلللہ میں سمجھ دوں کہ طریقہ انصاف کا ہر کارکن ہر لیڈر جو ہے وہ خود کو قانون اور انصاف کے سامنے پیش کر دیں ہم کوئی خدا نہ حاصلہ گبرانے والے نہیں ہیں ہم نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ تھانہ کچیری سے ڈرتے ہیں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں میں نے آپ کو پیش کریں کہاں سے انصاف لیں ہم کازی فائز عیسی صاحب آئے ہیں نئے چیف جسٹس ہے نیا تھانے دار ہے تو ہو رہو پہلے تو میں عمران ریاض حان صاحب کے بارے میں آپ کو ارش کروں عمران ریاض حان صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھا بھی سیال کوٹ کا وقوا تھا جو بھی سیال کوٹ ائر پورٹ پھر ان کو تھانے کینٹ میں لے جائے گیا پھر سیال کوٹ جیل میں لے جائے گیا پھر ایک دم وہ لا پتہ ہو جاتے ہیں سبھی یہ وہ جو چار سڑھے چار ماہ کا عرصہ ہے ایک ایک لمحے کو محسوس کر سکتا کہ کس طرح عمران ریاض کی فیملی کے اوپر وہ ایک ایک لمح پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری رہتا ہوں اور میں اس میں آپ کو بھی خاص طور پر سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا آپ کی جتنی بھی وی لکس ہیں میں نے ہمیشہ سن ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عمران ریاض کی بات کی ہے اس کی لا پتہ ہونے کی بات کو آپ نے کنڈیم کی ہے میں اس معاملے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ہر وی لک میں عمران ریا دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤ سبی بھائی یہ جو میں اتنے عرصے سے انڈر گراؤنڈ ہوں رو پوش ہوں بہت سارے صحافیوں کو میں سنتا رہا ہوں جو وی لک کرتے ہیں اور آپ ان صحافیوں میں ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں آپ سے نا ایک قلبی تعلق پیدا ہو گیا ہے اس ساڑھے چار ماہ کے عرصے میں آپ لوگوں کو اتنا سنیں آپ کو تو نہیں پتا ہوگا آپ کو ہمیشہ اپنی وی لک شروع کرنے سے پہلے ہی عمران ریاض کا ذکر ضرور کی ہے تو اس بارے میں میں آپ کو سلام عدد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک آواز اٹھائی اور الحمدللہ یہ آپ ہی دوستوں کی میں سمجھتا ہوں کافش ہیں کوش ہیں کہ آج الحمدللہ عمران ریاض خان ہے وہ خیریہ سے اپنے گھر کو پہنچ ہے لیکن میں ایک لمحے کو محسوس کر سکتا ہوں جو اس کی فیملی اس کی بیوی اس کے بچوں اس کے والد پہ گزر ہے اس لیے کہ میرا اپنا بھائی پچھلے کئی روز سے لا پت ہے میرا ایک ایک لمحہ کس قرب میں گزرتا ہے میں کیا بتاؤں ہماری والدہ کا ایک ایک لمحہ کس قرب میں گزرتا ہے میں کیا بتاؤں پاکستانی قوم کو اسمان کی بیوی اور بچے کس قرب سے گزر رہے ہیں کس طرح اسے یاد کر رہے ہیں میں آپ کو کس طرح بیان کروں اس لیے میں اس دکھ کو اس تکلیف کو میں سمجھ سکتا ہوں چونکہ ہم خود اس دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح عمران ریاض اپنے گھر واپس پہنچ ہے اور جن لوگوں نے بھی یہ میربانی کی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان صداقت عباسی اور جتنے لوگ آج لا پتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ لوگ بھی اپنے گھروں کو پہنچے یقین جانے سبھی ان لوگوں کے گھروں کا کوئی بھی فیملی میمبر رات کو چین کی نین نہیں سو پا ایک ایک لمح پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے ہم پر پہاڑوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے پاکستان پر اپنا رحم کرے پاکستانیوں پر رحم کرے اور ہم سب لوگ یہی دعا ہے دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا بھی فوج بھی آپ کی اپنی ہے ادارے بھی اپنے ہے ملک بھی اپنا ہے سیاست بھی آپ کی اپنی الیکشن بھی دیکھیں میں سب بھائی آپ کو میں آپ کو ایک ارز کروں یہ جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے یقینا یہ ساری قوم کو پتا کیوں ہو رہے کس وجہ سے ہو رہے دیکھیں سب بھائی حقیقت تو یہ ہے بھائیوں بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آج اگر انشاءاللہ ہمارے اختلافہ چل رہے ہیں تو کل ہمیں محبتوں کی تھنڈی ہوائیں بھی میرے میرا ایمان دیکھیں سبی بھائی میں آپ کو ارز کروں نواز شریف صاحب کی واپسی کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہ نواز شریف صاحب ائرپورٹ سے سیدھا منارے پاکستان جائیں گی اور ایک بہت بڑے جلسے سے وہ خطاب کریں گی پہلی بات تو یہ سبی بھائی نواز شریف صاحب کا یہ جلسہ ہے یہ یاد رکھیں ایک سرکاری پاور شو ہونے جا رہے پاکستان میں پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے تمام ملازمین کو سختی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے وہ چاہے کارپوریشن کے ملازمین ہیں ایجوکیشن کے ملازم ہیں ہر کسی کو کہہ رہی ہے کہ جی نواز شریف کے جلسے میں آپ نے جانا ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ نہیں ہے یہ ایک سرکاری شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کی جو ہو رہی ہے جہاں تک نواز شریف یا مسلم لی نون کا تعلق ہے میرا یہ چیلنج ہے سبی موچی دروازہ اور یہ مسلم لی موچی دروازے جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے موچی دروازہ چھوڑے جو مارڈل ٹاؤن کا پارک ہے یہ ادھر جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے جو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سرکاری شو ہے اور دوسری بات جو میں آپ کے چینل سے یا مسلم لی نون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ جو آپ نے جنرل باجوہ اور دیگر لوگوں کے احتساب کی بات کی ہے تو آپ جنرل باجوہ کا جو احتساب ہے وہ کس بات پر کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ جنرل باجوہ نے ایک پچاس روپے کے سٹام پر آپ کو جو ملک سے باہر بیج دیا تھا اس بات کا احتساب کرنا ہے یا آپ جنرل باجوہ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں جو رجیم چینج میں جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی یا آپ اس پر احتساب کرنا چاہتے جس حکومت کو گرا کر انہوں نے آپ کے بھائی شہباز شریف کی حکومت بنوائی نواز شریف صاحب آپ جو فارغ ہوئے تھے وہ تو پنامہ میں فارغ ہوئے تھے پوری قوم جانتی ہے جس میں آپ نے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائے اور پھر بعد میں آپ نے ایک خطری حت دالت میں پیش کر دیا جس میں آپ کی بیٹی مریم نواز نے کہا تھا میری باہر تو دور پاکستان میں بھی کوئی پراپرڈی نہیں ہے تو آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی جو آنر آنر ہے وہ مریم نواز ہیں آپ کی تو جو آپ کو جو نکالا گیا تھا وہ تو ان چیزوں پر نکالا گیا تھا آپ کے جانے کے بعد شاہد حکان عباسی پرائم منسٹر بنے آپ کی جو پارٹی ہے اس کی حکومت تو پانچ سال پورے رہی ہے تو آپ نے کس بات پر جنرل باجوہ کا احتساب کرنے امران ہن کی حکومت گرانے پہ احتساب کرنے یا جو پچاس روپے کا فارم گرانٹی کا لے کر آپ کو جن کو دس سال سزا ہوئی تھی ان کو ملک سے باہر بجوہ دی ہے یا اس پہ احتساب کرنے تو نواز شریف صاحب کی جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر پوزکشن بتائیں کہ مفاہمت ابھی خان صاحب کے بات ہو رہی ہے جی کہ مذاکرات کوئی ایسی خان کو کا جا رہا ہے کچھ اسی میرا تو نہیں خیال جہا تک میری اطلاعات ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کیا عمران خان اور آپ کو پتہ جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تہہ ہونے چاہیے دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی پاکستان میں حکومت بنتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک پیج پر چلنا یہ لازم ملزوم ہے پاکستان میں جہاں تک یہ بات ہے جہاں تک عمران حان صاحب کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں عمران حان صاحب کبھی بھی کوئی ایسی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو بڑا شارٹ اور سویٹ بڑا اچھا جواب آپ نے دے دیا عمر بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا